بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ میں آشوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی تھی جس کا دار الحکومت آشور تھا آشوری دراصل بنی سرائل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نسل کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے اس دمانے میں درائے دجلہ کے کنارے نینوہ نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی آشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوہ میں ایک مندر بنوایا رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور امارتیں بنانا شروع کر دیں اور ایسا دور آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت آشوریہ کے ایک عظیم و شاندار سلطنت میں تبدیل ہو گیا نینوہ شہر کے بیچ میں مندر اور شاہی محل تھے جہاں سے آشوریوں کا بادشاہ پورے سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور انچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں گلیوں تفریق گہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا آشور کے مغرب علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے پورا شہر درختون باغات سے سرسبز و شداب تھا آشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں ماہر تھے لہٰذا جگہ جگہ سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنا رکھے تھے مختصر یہ کہ نینوہ تحزیب و تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا آشوریہ لوگ دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا یہ لوگ بادشاہ کو ہی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے ناؤزب اللہ یہ لوگ متپرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے اس وقت نینوہ کی عبادی ایک لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ سات سو قبل مسیح کا زمانہ تھا اللہ نے زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بیجا آپ حضرت حود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے جب آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر مبارک اٹھائی سال تھی آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو توریت میں یونح کے نام پر مجود ہے حضرت یونس سب سے پہلے آشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا اور اسے خدائی کے جھوٹے دعوی سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیا یونس علیہ السلام نے اسے ان اسرائیلی قیدیوں کو ازاد کرنے کا حکم بھی دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا نینوہ کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غزبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا لہٰذا آپ علیہ السلام نینوہ کے عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی انہیں شرک اور بتپرستی اور دوسرے برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا مگر اہل نینوہ نے ایمان دانے سے انکار کر دیا اور اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے ان کی قوم کے لوگ رہے راست پر آ جائیں آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا دیکھتے دیکھتے چاریس سال کا عرصہ گزر گیا لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان نہ لائی اور شرک پر ڈٹے رہے انیز حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی گئیں اگر آپ نے عشدر دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے آخر کار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو تین دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے لہٰذا آپ نے اہل نینوہ کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے تین دن کے اندر بدپرستی اور شک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا کہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا لوگوں نے آپ کا مزاک اڑایا اور جواب میں کہا ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا لہذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے مشورے میں یہ تیہ ہوا دیکھا جائے اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں یقین کر لو صبح ضرور عذاب آئے گا حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھوان بادرے کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا اب وہ سب حلاک ہونے والے ہیں دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نراز ہو کر چلے گئے تھے مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے اثارِ عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ اور استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تر عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتے جب یونس علیہ السلام اس قوم میں محلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی حجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارہ نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے برا ہوا پایا حضرت یونس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی اچانک انچی انچی لہریں اٹھنے لگی لوگوں نے اپنا ساز و سمان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا جب کشتی ڈگ مگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا ایسا معلوم ہوتا ہے اس کشتی میں کوئی غلام اپنی آقا سے باغا ہوا ہے جب تک اس کو کشتی سے الگ نہیں کیا جائے گا نجات مشکل ہے یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ کو میرا نینوہ سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں لہذا تین مرتبہ قرآن دازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا اور تا مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس کو دریا میں ڈال دیا اس وقت اللہ نے بڑی مچھلی کو حکم دیا حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لو یہ تمہاری غزان نہیں ہے اس لئے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنے ندامت کا اظہار کیا میں وحیہ الہی کا انتظار کیا بغیر اور اللہ سے اجازت لیا بغیر امت سے نراز ہو کر نینوہ سے نکل آیا حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا ان پر تین طرح کی اندیریں اکٹھے ہو گئے تھے رات کا اندیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندیرہ اور سمندر کا اندیرہ آپ نے ان اندیروں میں یہ کلمات کہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو یکتا ہے میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں بے شک میں نے اپنی نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو شاید قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یونس نے یہ دعا کی تو یہ کلمات ارش کے گھومنے لگی تو فرشتوں نے کہا یہ بہت دور دراز سے جگہ سے آواز آ رہی ہے لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ہیں اور آواز بہت ہی زیادہ کمزور ہے اللہ نے حضرت یونس کی درد بری آواز کو سنا تو فرمایا کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے انہوں نے کہا نہیں اللہ نے فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے فرشتوں نے کہا یہ وہی یونس ہے جس کی پاک عمل قبول شدہ ہر روز تری طرح بڑھتے اور چڑھتے ہیں اے اللہ مسیبت کے وقت اس پر رحم کر تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام چالیس دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کی حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم تک بال نہیں ہوتے غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتوہ حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے ایک بیلدار درخت اگایا روایتوں کے مطابق وہ قدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا اس کے علاوہ اللہ نے جنگلی بکری بیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور آپ صبح و شام آپ اس کا دودھ پیتے تھے یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں جھومپڑی بنا کر رہنے لگے یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی عبایت کر لی تو ساتھ ہی اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے لگے یونس علیہ السلام دوبارہ نینوہ چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کے رہنمائی فرمائی حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوہ میں ہی گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بروسہ کرنا چاہیے ہدایت تو صرف اس اللہ ہی کی طرف سے ہے ہمارے ذمہیں صرف پیغام حق پہنچانا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تبتہ کے لیے اللہ حافظ